کل شاہ میں خبر سامنے آئے کی ایک نکاح پڑ چکے ہیں یعنی کی دوسری شادی کر چکے ہیں مناور فاروقی محضبی کوٹ والا کے ساتھ جو کی ایک میکپ آرٹسٹ ہے اور ایسے میں ان کے نکاح کی خبر سامنے آنے کے بعد بہت سے لوگوں کو ٹرول کیا گیا مناور خود بھی ٹرول ہوئے لیکن 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 یہاں پر اگر اس پوری ٹرولنگ کے بیچ میں اگر کسی کو تعریف مل رہی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں مناور کی یہ سیکنڈ وائف محضبی ہیں جی ہاں محضبی کو تعریفیں مل رہی ہیں کیوں کیونکہ جب سے لوگوں کو پتہ چلا ہے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان کی شادی ہوئی ہے ان کا نکاح ہوا ہے تو لوگوں نے محضبی کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کی انٹرنیٹ پر ان کی فوٹوز ان کی ویڈیوز کے ذریعے اور جتنے بھی ویڈیوز سامنے آئی ہیں محضبی کی جس سویتلی انداز میں وہ بات کرتی ہوئی ان ویڈیوز میں نظر آ رہی ہے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ بھائی مناور نے چوئیس تو بہت صحیح رہی کیونکہ ان کی بات کرنے کا لہزہ انداز بہت ہی پولائٹ اور جس طرح دوسروں سے وہ بات کرتی ہے جس طرح ان کا انداز ہے وہ سبھی فانس کو بڑا ہی پسند آ رہا ہے اور دیکھا جائے تو محضبی ہے بھی بہت خوبصورت اور اسی خوبصورتی کے ساتھ مناور کی دل میں تو انہوں نے جگہ بنای ہی جگہ بنای ہی انہوں نے فانس کے دلوں میں بھی بلودات اے کہ ایک بیٹے کے پتا ہے مناور فاروقی مائیکل ان کے بیٹے کا نام ہے اور دوسری اور جس سے ان کی شادی ہوئی محضبی کوٹوالا ان کی خود کی ایک تس سال کی بیٹی ہے وہ بھی ایک ڈائی واؤس ہے اور یہ ان دونوں کا بھلی ہی ایک رشتہ ہو لیکن اس رشتے میں ایک سمجھوتا بھی ہے ایک دوسرے کی بچوں کو خیال رکھ رہے گا کیونکہ اگر آپ سب کو یاد ہو کہ مناور نے اس بات کے بارے میں بتایا تھا کہ نازیلا کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے رشتے کو آگے بڑھا ہنا چاہتے تھے بڑھ شادی نہیں کر پائے کیونکہ نازیلا ان کے بیٹے کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں تھی اور ان کی شادی کی شرط تھی ہی ہے پیار کی شرط تھی ہی ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی اپنایا جائے جو نازیلا نے نہیں لیکن ہاں مہزمی نے ضرور اپنایا اور مناور نے مہزمی کی بیٹے کو کیا کہیں گے اس پر آپ کومنٹ کر کے ضرور لے کے بتائے گا ویڈیو کو لائک شرک چینل کو سبسکرائی کے بناوں بلکل بھی نہ جائے